اچھا مجھے یہ بتائیں ایڈوکیشن کا آپ نے بتایا دو ہزار بچے تقریبا ابھی آپ جن کو ریجسٹرڈ بچے جو آپ بتا رہے ہیں سپورٹس ایکٹیوٹیز کس طرح کی ہیں کیونکہ مجھے پتہ نہیں کیوں مایوسی بھی ہوتی ہے جب میں اس طرح کی بات کہتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ چاہے وہ بلدیا ہو گیا وہ لیاری ہو گیا جب یہ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جن نے کراچی سے کار دیا گیا کراچی کا ایک عام شہری ایک عام بندہ ایک عام سوچنے والا بولنے والا وہ ان جگہوں پہ آتے ہوئے ڈرتا بھی ہے سیکیورٹی کے حوالے سے بھی وہ لوگوں کے حوالے سے بھی ڈرتا ہے یہ آپس میں یہ والے تعلقات کب بہال ہوں گے یہ بلینڈنگ کب ہوگی یہ مرچب کب ہوں گے سیکیورٹی کیسی ہے کیونکہ میں نے یہ بات سنی بھی ہے اور میرے خاصے شہریوں نے سنی بھی ہے کہ آپ ہب کی طرف جا رہے ہیں آپ اس طرف جا رہے ہیں پورٹ کی طرف جا رہے ہیں آپ اس طرف جا رہے ہیں وہاں سے بلدیا کی طرف جا رہے ہیں تو سیکیورٹی وہاں پہچھی نہیں ہے لوٹ لیے جاتے ہیں یہ سنا جاتا ہے تو یہ آپ مجھے پلیز بتائیں تاکہ میں چاہتی ہوں ہر وہ پوائنٹ کلیر ہو جو لوگوں کے ذہن میں ایک وہم بیٹھا ہے نہیں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے اب جس طرح کے سٹیٹ کرائم ہے پورے ورڈ میں ہو رہا ہے ایوین امریکہ میں آپ کے پاس اگر کوئی اچھا بیگ ہے موبائل ہے تو وہاں بھی ہیں گینگ وغیرہ وہ آپ سے انہوں نے لے جانا ہے تو وہ لے جائیں گے اس میں کوئی پوری دنیا میں نہیں ہے جتنا لیکن ہمارے کراچی کے اندر بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر میڈیا نے اور لوگوں نے ایک وبا پہدا کی اس طرح کی ہے خوف و حراس لوگوں کے اندر آپ بلدیاں نہ جائیں آپ کیا ماری نہ جائیں آپ لیاری نہ جائیں ایوین آپ بھی آئے ہوں گے آپ کے پاس اتنے ایکوپمنٹ ہیں آپ یہاں ماشردہ سے پہنچ گئی ہیں آئے چاہیے جائیں نہیں جائیں گے بھی انشاءاللہ تو اس میں اس طرح کی کوئی چیز ہے ہی نہیں یہ لوگوں کے اور میڈیا کی طرف سے ایک پرسیپشن پیدا کیا جاتا ہے کہ بلدیاں ٹاؤن بیک ورڈ ایریا ہے آپ وہاں آجائیں اسی طرح اپنا کیا ماری ہوگی اس طرح لیاری ہوگی لیکن آپ جب وہاں پر آپ پریکٹیکلی آپ خود ہی جائیں گے تو آپ اس چیز کا اندازہ ہوگا لیکن یہ کرائم ایسی چیز ہے کہ سٹریٹ کرائم پورے ورڈ میں کہیں کنٹرول نہیں ہو سکتی ختم نہیں ہو سکتی اس کو کسی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور الحمدللہ جیسے پچھلے ادوار میں ایک لسانیت کی بنیاد پر لوگوں کو جیسے میں اگر کوئی اپنا اندرون سندھ سے یہاں آتا تھا تو اس کے لئے مشکلات تھی یہاں کراچی میں ایون کراچی کے اندر بیریئر لگے ہوتے تھے ہر گلی میں یہ بھی آپ لوگوں نے وہ دور بھی دیکھا ہوگا اور اس بیریئر میں اگر کوئی باہر کا بندہ آ جاتا تھا تو وہ اس کے لئے ایک بہت بڑی مسائل تھے اس دوران وہ جائی نہیں سکتے تھے نوگو ایریے بنے ہوئے تھے ابھی الحمدللہ جہاں آپ چاہیں تو بڑا ایزیلی جا سکتے اس میں ہمارے سیکیورٹی فورسز نے اور سندھ گورممنٹ نے ایک بہت اچھا اقدام اٹھایا جس میں کراچی کا پورا آپریشن ہوا اور یہ چیزیں کافی حد تک کنٹرول ہو گئیں اور کم بھی ہو گئیں اس کا ایون اپنا میڈیا بھی اس بات کی گوائی دے گا اس دوران ہمارے اپنا جو کراچی آپریشن کے کپتان جناب قائم علی شاہ صاحب تھے جنہوں نے یہ انیشیٹیو لیا اور اس کے بعد حالات بہتری کی طرف آئے ہیں تو یہ اس میں کچھ فیکٹر ہیں اب بھی ہیں جس میں ہمارے کراچی کے اندر کراچی میں باہر سے بھی لوگ آتے ہیں کہیں اور سے بھی آتے ہیں یہاں وارداتیں کر کے چلے جاتے ہیں تو اس طرح کے معاملات ہیں لیکن اس کی روکتام کے لیے بھی ہم ہمہ وقت ہر جگہ آواز اٹھاتے رہتے ہیں کہ اس میں ایک دامات ہونے چاہیے اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آگے اس میں بہتری آئے بلکل ایسے اچھا مجھے بتائیں چلے یہ تو بات ہو گئی کہ بھائی سیکیوریٹی ساری ساری جو کہتے ہیں جہاں جہاں سے کراچی کا شہری ڈر رہا ہوتا تھا جو ہوریبل سچویشنز ہوتی ہیں ہم نے وہ سب کلیئر کر دیا الحمدللہ کہ دور سے آنے والا یا کراچی کا شہری ایک عام شہری جو شہر میں بسا وایا رہا وایا آپ ایسا کیا کر رہے ہیں کہ بلدیا لوگ آئیں تاکہ لوگ دیکھیں یہ جو چینجز آپ کر رہے ہیں اس میں لوگ ریجسٹرڈ ہو لوگ اس بات کو وٹنس کریں کہ واقعی وہاں گئے تھے کھانے پینے کے حوالے سے کوئی انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے کوئی کام یہاں پہ ہو رہا ہے جسے ہم کہہ سکیں کہ ہاں بھی دور سے لوگ آ رہے ہیں اور یہاں پہ آ کے سپنڈ کر کے جا رہے ہیں یہ جگہ رونک میں آ رہی ہے جی جی بلکل آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم نے یہاں پر ایک تقریباً اس ہبریور روڈ کے اندر ہم نے چار مونومنٹ بنا رہے ہیں جس میں سب سے پہلے جو آپ آئیں گے بلدیا کے اندر انٹرنس ہے جہاں بلدیا کی وہاں پر ایک بڑا مونومنٹ ہے ویلکم ٹو بلدیا تو وہاں پر آپ کو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ نظر آئے گا اور یہ ایک بڑی چیز ہوگی بلدیا کے عوام کے لیے اور باہر کے لوگوں کے لیے اگر کسی جگہ آپ انٹر ہو رہے ہیں کسی جگہ جا رہے ہیں تو وہاں اس طرح کا مونومنٹ بنا ہوا جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ انہی ان کے لیے مونومنٹ بڑے مانے رکھتے ہیں اسی طرح یہاں پر کھڑے ہو کر لوگ سیلفیاں بنائیں گے لوگ کھڑے ہو کر تصویریں بنائیں گے اور بلدیا ٹون کی خوبصورتی اس میں آپ لوگوں کو نظر آئے گی اس سے آگے آپ آئیں گے تو یہاں پر اپنا ہمارے آفیس کے بلکل سامنے جہاں ایک دوسرا بڑا مونومنٹ بن رہا ہے جس میں لکھا ہوا ہوگا آئی لیو بلدیا وہ بھی انشاءاللہ اسی طرح لوگوں کی انٹرٹیمنٹ کا ایک چھوٹا سا ذریعہ ہوگا اس کے علاوہ تقریب مینہ ہے اپنا مشرف تک ہم یہ کام کر رہے ہیں جس میں چار مونومنٹ ہمارے فرسٹ اس میں پرویورٹی ہے اور اس کے علاوہ تقریبا تیرہ یونین کونسل میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر یونین کونسل میں ایک ایک مونومنٹ ہم بنائیں بلدیا ٹون کی خوبصورتی کے لیے اور باہر کے لوگ باہر کے جہاں سے آنے والے لوگ بھی وہاں کھڑے ہو کر اس کو دیکھ سکیں اور وہاں پر اپنے آپ کو انٹرٹین کر سکیں دوسرا انٹرٹینمنٹ کا یہاں کوئی اس طرح ذرائع نہیں ہے ہمارے پاس یہ پارکس ہیں اس کے علاوہ تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں لیکن ہم انشاءاللہ خود کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہم پروڈیوز کریں کہ بلدیا کی جس سے پہچان ہو ہم نے بلدیا میں یہ کرنے جانا ہے اور یہ دیکھنے جانا ہے انشاءاللہ یہ اس کے لیے بھی ہم ورکنگ کریں گے اس طرح کی بھی چیزیں ہوں بلدیا کے بلکل ایسے ہی ہے